اللہم مانتا اب دی عربی میں وہ بول گیا واقعی تیری قدرت مان گیا تجھے آج واقعی اللہم مانتا اب دی واقعی تُو میرا بندہ ہے وانا رب بک اور میں تیرا رب ہوں اُلٹا کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا رب لیکن خوشی میں ہوش ٹھکانے نہیں ہیں زمین پر پیر نہیں ہیں پورا دن اوٹ گائب رہا اور اچانک مل جائے تو کتنا خوش اتنا خوش اتنا خوش کہ مارے خوشی کو میں اُس کو دکھا اُس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اُس کی زبان سے کیا نکل گیا کیا کہہ رہا واقعی تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں میں تیرا خدا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے اُس کی زبان سے جملے نکلتے ہوئے سنے فضحق مسکرا دی اللہ حس دی اللہ اللہ کو تو گصہ آنا چاہیے تھا کمینا اپنے آپ کو میرا خدا میرا اپنا خدا منا رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں تُو ہے کیا میرے آگے تُو گصہ آنا چاہیے تھا لیکن اُس کے موہ سے نکلنے والے جملے کو سنا اللہ نے مسکرا دیا حس دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی انتقام نہیں لیا بدلہ نہیں لیا اس کو گناہ بھی نہیں لکھوایا اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے میرے بندے نے یہ الفاظ دل سے نہیں کہے خوشی میں اس کی زبان سے نکل گئے اس کی نیت یہ نہیں تھی پھر نیت پر آ گیا نا اس کی نیت یہ نہیں تھی نیت یہی تھی وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تُو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن مارے خوشی کہ وہ کیا کہ گیا واقعی تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا حالانکہ یہ جملے اتنے برے ہیں اگر ان کے برے پن پر غور کیا جائے ان جملوں کے خطرناکی پر غور کیا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ فیرون نے بھی اتنے برے جملے نہیں بولی فیرون نے بھی لوگوں سے کہا تھا انا ربکم العلا تم ہمیں اپنا رب کہو میں تمہارا رب ہوں فیرون پوری زندگی بھر لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کہو میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا رب لیکن فیرون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں فیرون رات میں اللہ سے توبہ کرتا تھا اللہ رب تو تو ہی ہے میرا لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بننے کا شوق ہے اس لیے میں تھوڑا سا بڑا بن جاتا ہوں تو اس پر میری گرفت نہ کرنا لوگوں سے وہ یہی کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں اس نے تو اللہ ہی سے کہہ ڈالا کہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب فیرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب فیرون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن اللہ سے نہیں اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ اور اللہ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب بنا دیا تو بتائیے اس نے فیرون سے بھی بلے جملے بولے کہ نہیں بولے لیکن اللہ نے فراؤن کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا ڈبو دیا اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشان حبرت بنا دیا اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو آج کس حال میں پڑا ہے اور لوگوں اس دنیا میں فراؤن نے پوری دنیا پر خدایی کا جادو چلانا چاہا اپنے آپ کو خدا بنانے کا دعویٰ کرتا رہا آج اللہ نے اس کی لاش کی اتنی حفاظت کی ہے کہ قیامت تک قیامت کی صبح تک لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر ابرا تازل کریں گے آج زمین فراؤن کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے سمندر میں فراؤن کو پھینکو تو سمندر فراؤن کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے آج بھی یہ زدہ جاوید کرامت موجود ہے آج بھی فراؤن کی لاش کو زمین میں دبن کرو تو زمین فراؤن کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا دھریا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی آج بھی فراؤن کی لاش مصر کے میوزم میں رکھی ہوئی ہے جو لوگوں کو عبرت عبرت بتا عبرت دے رہی ہے لوگوں اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے اپنے پیر سینے نہیں کر سکتا ہے اپنی کمر نہیں موڑ سکتا ہے اس کا گوشت ختم ہو چکا ہے سرم حدیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے اور لوگوں اللہ کا مقابلہ کرنے والے کا انجام دیکھو قیامت کی صبح تک اس کا انجام دیکھتے رہو اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ اس دنیا میں ہم سب کا رب ایک ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو اس کے بتائے ہوئے قامات پر چلتے رہو ورنہ ہم نے فیرون کو نہیں چھوڑا تمہاری بساک کیا تمہاری حیثیت کیا ہے ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے نشان عبرت بنا دیا ظالموں کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے اور آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں چاہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہو یا کسانوں پر ہو رہا ہو یا کسی اور شکل میں ہمارے اس دیش پر ہی ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو ہماری دیش کی سرکاری چیزیں آج میلام ہو رہی ہیں اور آج وہ سرکاری نہ رہی ہیں آج ان پر بڑے بڑے امیروں کا خود تسلط ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارا ملک ہمارا دیش بکتا جا رہا ہے یہ دیش پر بھی ظلم اور جو ظالم ان تمام مظالم کو ڈھا رہا ہے ان تمام ظلموں کو ڈھا رہا ہے اس کا انجام بھی قارون و فرون سے کم رہی ہوگا یہ آنے والی ہسٹری بتائے گی یہ آنے والا میری بھائیوں تاریخ بتائے گی آنے والا کلچر آنے والی تیذیب دیکھے گی کہ جس طرح حجاج کا نام ہٹلر کا نام ظالموں میں لکھا جاتا ہے اور نمرود کا نام اتحاس میں ظالموں میں لکھا گیا ہے اسی طریقے سے ظلم و ستم کرنے والے بھارت پر و بھارت وافیوں پر و دیش کے ناغربوں پر اور خود اس دیش پر ظلم کرنے والوں کا اتحاس میں کوئی اچھا نام نہیں لکھا جائے گا ہماری نہیں ہم اپنی زندگی میں ان کا اتحاس نہ پڑ سکیں لیکن ہماری آنے والی نسلے ہماری ریل کی ہڈی کے نتفے سے پیدا ہونے والی اولادیں اور ان اولادوں کی اولادیں یاد رکھیں گی یاد رکھیں گی اس ظلم و اس ظالم کا نام ہسٹری میں کیسا آئے گا اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اتحاس اپنے آپ کو دہراتا ہے ظالموں کو کئی پناہ نہیں ملی دو دج زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ تھوک کر کہتے کہ اچھا ہوا آج ایک ظالم سے چھٹکا را ملا اسی لئے اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد و رسول اللہ اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے ظلم کے خلاف آباز اٹھانے کے لئے بھیجا اور فرمایا اللہ کے نبی نے انصورہ خواہ کا ظالمن اور مظلومن اور لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو کرنا چاہیے لیکن ظالم کی رہی ظالم کی مدد کیوں کرو تو اللہ کے نبی فرماتے ظالم کی مدد یہ ہے اس کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے روگ دو ظالم کو ظلم نہ کرنے دو اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو ظالم و ظلم سے روک دو یہ ظالم کی مدد ہے پھر اللہ تعالیٰ نے خدا مارے نبی سے کہا کہ سنو مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو مظلوم کی آہ جب اس کی زبان سے نکلتی ہے تو سیدھے وہ عرش کے پاس میرے پاس آتی ہے آسمان کے فرشتے آٹومیٹک دروازہ کھول دیتے ہیں مظلوم کی آہ کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں منتے جیسی یہ آواز جاتی ہے مظلوم کی مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو پہلا دروازہ کھلتا ہے دوسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ ہڑ جاتا ہے دوسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ دروازہ کھول دیتا ہے یہ ڈاریک اللہ کے آرش سے ٹکڑاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ نے فرمایا اِن تَقِدَامَتَ الْمَظْلُوم فَإِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ حِجَاب میرے اور اس کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے وہ ڈاریکٹ میرے پاس آتی ہے اور جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا میں ہوتا ہوں پھر اس مظلوم کو اس دنیا میں ایسی مدد دیتا ہوں اور ظالم کو لوگوں کے سامنے نشانِ عبرت بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا آئے نبی لوگوں کو بتاتو کہ حکومت ہے اور سلطنت ہے کفر سے تو چلا سکتے ہو لیکن ظلم سے نہیں چلا سکتے ہو جب ظلم حد سے پڑ جاتا ہے تو پھر ظالموں کو کا نشان مٹ جاتا ہے نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ظالم نہیں رحمت بنا کر بھیجا اور اعلان کر دیا وَمَارْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا پھر ایسا ایسی رحمت ایسی رحمت کہ اللہ کے رسول جنگل میں لیٹرین کے لئے جا رہے ہیں اور آپ کا پانی کا برطن ابو سعید خدری پگڑے ہوئے ایک صحابی رسول تھوڑی دور جنگل میں جانے کے بعد ابو سعید خدری نے کہا اے اللہ کے رسول جنگل آ گیا ہے